اب بتاؤ جالی آملوں کے وظیفے زیادہ اثر رکھتے ہیں یا سرکار کا وظیفہ مزہ نہیں آیا جتنی بڑی بات تھی اس طرح بولے نہیں ہیں آپ ان چوروں نے آپ کو کیا دینا ہے جو خود موں کھول کے بیٹھا ہے کہاں سے میرے موں میں کوئی لکمہ ڈالے اس کو اتنی تمہیں اس بھی نہیں کی احلال کا ہے یا حرام کا ہے اپنا ہے یا پرارہ ہے اس چور نے تمہارے روزی میں کیا درکتہ ڈالنی ہے میرے بھائی اگر آپ کوئی مسئلہ اپنے اندر پاتے ہیں یقین جانے اس کا حل نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں کے اندر پہنے سے یہ میں اتا فرما دیا ہے ہم اس حدیث سے اپنا حل کلاش نہ کریں تو یہ ہماری بد قسمتی ورنہ کوئی مشکل آپ کے گھر پہ آ پڑے آپ کے مال پہ آن پڑے آپ کی عصب پہ آن پڑے آپ کی چاند پہ آن پڑے سرکار نے حدیث کی روشنی میں اس کا پہلے میں وظیفہ اتا فرما دیا ہے اب کون کون اس وظیفے کو کرے گا مر جائیں گے اہت کرو مر جائیں گے ساری دنیا چھوڑنی پڑی چھوڑ دیں گے لیکن والدہ ان کی کبھی نافرمانی جو مرتا ہے اس کو کب مر جا جو نکلتا ہے گھر سے اس کو کہے نکل جا میں اپنے والدہ ان کی نافرمانی کر سکتا زیادہ سے زیادہ مرے گی تو بیوی ہی مرے گی گھر سے نکلے گی تو بیوی ہی نکلے گی اس بات کی وجہ سے اور میں آپ کو کہہ چکا ایسی لونی تو گھر رکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا اسلام جو آپ کو اس بات میں برنگستہ کرے کہ اپنے والدہ ان کی کیا کر اسلام ایسی عورت کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دیتا اسلام تو اسی کو رکھنے کی اجازت دیتا ہے جو آپ کو ایسی بات سکھا ہے کہ میری خیر ہے والدہ ان کا پہنے لحاظ رکھا کر میری خیر ہے والدہ ان کا لحاظ کیونکہ اسلام نے تیرے پر مجھ سے بھی والدہ ان کے حقوق زیادہ دار لکھے ہیں بڑی ہی پیاری حدیث ہے آج ایک رونے روئے جاتا ہے کہ ہماری اولاد کیا ہو رہی ہے نا فرمان اونچی بولو کیا رونے روئے جاتا ہے نمبر دو ہماری بچیاں پردہ نہیں کرتی ہماری بچیاں علاج میں دیتا ہوں سرکار کا دیا وہ علاج عمل آپ کر لو پھر دیکھنا بچیاں حیاء کی پہکر بڑھتی ہیں کہ نہیں پھر دیکھنا آپ کے ولاد آپ کے ہاتھ میں وہ چمتی ہے کہ نہیں سرکار علیہ السلام سے ابو حریرہ روایت کرتے ہیں علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِفُوا اَن نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفُوا نِسَاءُكُمْ فرمائے تم دوسری کی ماں بہن بیٹی کی عزت کیا کرو اس کو غلط نظام سے اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو کسی آج نبی خاتون سے تم تعلق سرکار نے فرما کسی آج نبی خاتون سے تم تعلق سائدہ کیا ہوگا فرما تَعِفُوا نِسَاءُكُمْ جب تم کسی کی عزت کو نہیں چھیلو گے سرکار فرماتے ہیں میں گھنٹی دیتا ہوں تمہاری عزت کو رب حیاء کا پہکر بنا جانے گا فرما اگر تو چاہتا ہے تیرے عزت محفوظ رہے فرما الہا حجمہ بتا دیتا ہوں تو کسی کی عزت کو نہ چھیل کر رب تیرے عزت کو محفوظ فرما دے گا جب بندہ کسی دوسرے کی عزت کو چھیڑتا ہے تو وہ یہ نہ کہیں کہ میرا گھر محفوظ ہے یہ حدیث پاک کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا معذرت کے ساتھ عزت نراز کی بھی معاف جو کسی اور کی ماں بیٹی پہن کی عزت کو چھیلتا ہے وہ سمجھ لیں میرا گھر محفوظ نہیں ہے میرا گھر محفوظ دیکھیں نا سرکار کا فرمان فرمائے جب تم کسی کی عزت کو نہیں چھیلو گے تو تمہاری عزت کو کوئی چھیل سکتا پھر فرمایا وَبِرُّ عَبَاءَكُمْ فرمائے تم اپنے والے دین کی خدمت کیا کرو اپنے والے دین کی سرکار فرماتے ہیں پھر رب اولاد تمہاری ایسی بنائے گا تم اپنے والے دین کی خدمت کرو تمہاری اولاد اللہ ان کو عجل اللہ ان کو یہ تحقیق دے گا کہ تمہاری اولاد پھر تمہاری خدمت کرنے والی بن جائے گی یہ علاج ہے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کا کہ کسی کی عزت کو نہ چھیل آ جائے کسی کی عزت کو اور اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کا سرکار نے جو علاج دیا ہے فرما پہلے تو اپنے والدین کی خدمت کر پھر جب تیری اولاد آئے گی تو وہ تیرے ہاتھ پہوں کو چھوڑے گی وہ تیرے ہاتھ پہوں کو یہ سرکار کا فرمان ہے کسی مفتی صاحب کا فتوہ ہوتا تو شاید میں بھی کہتا انسان نے بھول گیا لیکن سرکار کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا تو جس جس کو پسند ہے میری عزت محفوظ رہے فرما وہ کسی کی عزت کو نہ چھیلے وہ کسی کی عزت کو اور فرما جس جس کو یہ پسند ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے مستقبل میں فرما اس کو چاہیے پھر اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے اپنے والدین کا کیا بن جائے میرا رب پھر اولاد ایسی دے گا جو تمہارے ہاتھ پہنچی امنے والی ہوگی جو تمہارے ہاتھ پہن سرکار مدینہ علیہ السلام کی احادث مبارکہ والدین کی خدمت پر بڑی کثیر ہیں یہ ترغیب تھی والدین کی خدمت کرنے کی کیا تھی ترغیب کے کرو اب ہم آگے آگے جو والدین کی نافرمانی کرے اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں تین قسم کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے لا ينظر ماہو الیہم اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا کان کھول کے سنو تین طرح کے گروہ قیامت کو آئیں گے جن کی طرف اللہ نظر رحمت اور یہ کنفرم ہے پکی بات ہے جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا وہ برباد ہو گیا وہ کیا ہو گیا ہے اور سرکار نے فرما تین طرح کے لوگ آئیں گے لا ينظر اللہ علیہم میرا رب ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اب وہ کون کون سے ہیں نمبر ایک ال آقو لیوالدہی سب سے پہلے نمبر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان اپنے والدین کا فرمایا میرا رب قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا اس کی طرف نظر رحمت ہے نمبر دو وَمُدْمِنُ الْخَمَرِ فرمایا شرابی شخص کون جو شراب پیتا میرا رب ایسے شخص کی طرف بھی نظر رحمت ہے نمبر تین سرکار نے فرمایا وَالْمَنَّانُ عَتَاعُ جو صدقہ دے کر کیا کر کے پھر احسان جتراتا پھرے اور تم ہمارے سامنے بولتے ہو کالتک تو ہماری زخاة پہ تم پلتے رہے اور تم ہماری اولاد کا سامنا کرتے ہو کالتک ہمارے صدقات پہ پلتے رہے سرکار نے فرمایا جو کسی کو صدقہ دے کر بعد میں احسان جترائے میرا رب ایسے شخص کی طرف بھی نظر رحمت ہے اور مزید سرکار فرماتے ہیں وَسَلَا سَتُلْ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تین طرح کے گروہ ایسے آئیں گے لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ جو جنت کو داخل ہو سکیں گے کسی صورت میں وہ جنت کو جا نہیں سکیں گے نمبر ایک الْعَاقُلِ وَالِدَي فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو گیا وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے وہ جنت میں آلہ کے سرکار نے فرمایا کہ جنت جنت کی خوشبو اتنی دور تک دہتی ہے ایک اور حدیث ہے اس حدیث سے ہٹ کے اس کو بھی امام منظرینہ ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے پانچ سو سال کی مساخت تک جاتی ہے ایک حدیث میں فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو گا میرا رب جنت میں جانا تو دور کی بات ہے اس والدین کے نافرمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سکنے دے گا حالانکہ پانچ سو سال کی مساخت تک جنت کی خوشبو جاتی ہے اور یہاں کیا فرمایا سلاسط اللہ یدخلون الجنہ تین طرح کے گروہ آئیں گے جن کو اللہ جنت میں جانے سب سے پہلے آل آپ کو لے والدین فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے میرا رب اس کو جنت میں جانے نمبر دو ودیوس فرمایا جو میری امت میں سے دلہ بن جائے دیوس میرا رب اس کو بھی جنت میں جانے میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں ہوتا ورنہ بہت سارے نراض ہو کے اٹھ جائیں گے بس اتنے سمجھ لیں جس کے اہل و آیال میں فحاشیوں اور آلی چل رہی ہو اور وہ پھر بھی چپ بیٹھا ہو تو اسلام کی روشنی میں وہ تجیوز ہوتا ہے اسلام کی روشنی میں کیا ہوتا ہے اور سرکار فرمائے اللہ تیوس کو جنت میں جانے اور نمبر تین خواتین توجہ کرے فرمایا والراجلہ وہ عورت جو مردوں کے ساتھ مشابہات اختیار کرتی ہے کبھی بالکت ہوا کے کبھی کبھی کوئی اور کام کر کے فرمایا جو عورت ایسا کام کرے جس کام کی وجہ سے عورت کی مشابہت کے ان کے ساتھ ہو جائے مردوں کے ساتھ میرا رب ایسی عورت کو بھی جنت پہ جانے میرے بھائیوں غور کرو دو طرح کے وحیدیں آپ نے سنی ایک ایک والد ہے ان کے نافرمان کی طرف اللہ نظر رحمت انچی بولو اللہ نظر رحمت جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا وہ جنت میں جا سکے گا اور دوسری عدیش میں آ تین طرح کے لوگوں کو اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا ان میں بھی پہلے نمبر پہ کون آیا والدین کا نافرمان کون آیا سرکار مدینہ علیہ السلام و تسریم کا فرمانِ آلیشان ہے سرکار نے اشاعت فرمایا کہ اربعن حق علی اللہ اللہ یدخلہم الجنہ فرمایا چار قسم کے گروہ ایسے آئیں گے اللہ کا یہ حق بنتا ہے اور اللہ اس طرح کرے گا کہ ان چار گروہن کو اللہ جنت میں جانے دے گا نمبر ایک سرکار فرماتے ہیں جو دنیا میں شراب پیتا ہوا آئے گا شرابی اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں جانے نمبر دو وَاَاكِلُ الرِّبَا فرمائے جو سرود کا معاملہ کرتا ہوا آئے گا میرے رب اس کو بھی جنت میں جانے اور جتنے بینک آپ کو پرافٹ اور نفع دیتے ہیں یا یہ کش فانڈیشن والے ہیں یہ سب سرودی نظام ہیں یہ سب کیا ہے سرودی نظام ہیں سرکار نے فرما اللہ کا حق ہے کہ وہ سود والوں کو جنت میں جانے ہیں نمبر تین وَاَاكِلُ الرِّبَا لِلْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَق فرمائے جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں جو یتیموں مسکینوں کا کیا کھا جاتے ہیں میرا رب ان کو بھی جنت پہ جانے نمبر چار وَالْاَاكُنِ وَالَدَ جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا میرا رب اس کو بھی جنت پہ جانے غور تو کرو اگلی حدیث سنو اپنا ایمان تازہ کرنا جو والدین کو فرما بردار ہے ان امر ابن مرح الجوہنی رضی اللہ ان قال جا رجلن یلنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ شہیدتو اللہ و الہ الا اللہ و انقا رسول اللہ و سلیتو الخمس و ادیتو زکاة مالی و سنتو رمضان ایک سائل آیا آکے ارس کی یا رسول اللہ میں اس بات کی شہیدو گوائی دیتو اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق و انقا رسول اللہ میں گوائی دیتو کہ آپ اللہ کے و سلیتو الخمس اور و پہنچ نمازیں بھی پہتا ہوں و ادیتو زکاة مالی اور میں اپنے مال کا حساب کر کے زکاة بھی ادا و سنتو رمضان اور میں رمضان کے روزے بھی میرے لئے کیا حکم ہے فقال نبی علیہ السلام ممات علیہ کانمان نبیشین و صدیقین و شہدہ یوم القیامہ فرما اگر تو اسی طرح رہا تو جب تو قیامت کے دن آئے گا میرا رب تجھے جہاں نبی کھڑے ہوں گے وہاں کھڑا فرمائے گا جہاں صدیقین کھڑے ہوں گے نعرہ رسال یا رسول اللہ نعرہ رسال یا رسول اللہ نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ فرما جہاں انبیاء ہوں گے جہاں صدیقین و شہدہ ہوں گے میرا رب تجھے اس گروہ کے اندر کھڑا کرے گا سننے کے قابل اگلی بات ہے غور کرنا جس کو اتنا رتبہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تو یوں آئے گا تو رب تجھے نبیوں کے اُنچی بولو نبیوں کے آگے فرمایا مَا لَمْ يَعُقْ وَالَدَ فرما یہ درجہ تجھے ان نیکی گوہ دے سے تب بھی لے گا جب تو اپنے والد ان کی نافرمانی کر کے نہیں آئے گا اگر تُو نے والد ان کی نافرمانی کی پھر نبیوں کے ساتھ نہیں پھر فراؤں کے ساتھ اللہ تجھے دوزخ میں ڈال دے گا اب غور کرو جس بندے کی نیکیوں سن کے عمال سن کے سرکار نے فرمایا اگر تیرے یہی عمل ہیں تو تجھے اللہ نبیوں کے گروہ میں اٹھائے گا اسی بندے کو کہایا رہا ہے اگر تُو نے والد ان کی کیا کی تو اب نبیوں کا گروہ نہیں نصیب ہوگا اب فراؤں ان کے ساتھ تجھے دوزخ میں جل نہ ہوگا تو حدیث کا مطلب کیا نکلا کہ کوئی عبادت اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک بندے کے والدین بندے سے راضی نہ ہو جب تک بندے کے والدین بندے سے اس وقت اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا غور کرنا سرکار نے فرمایا ملعون من آملا عملا قوم اللوت فرمایا میری امت میں وہ شخص ملعون ہے جو قوم اللوت والا فیر کرے مرد مرد میں اپنی شہوت کو پورا کرے فرمایا یہ ملعون ہے اور فرمایا ملعون ہے وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ جانور کو کیا کرے مثلا چھوڑی پھیرتے ہوئے کہے یا غوصل آزم کیا کہے چھوڑی پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اوپر نہ کہا بلکہ کیا کہا یا غوصل فرما یہ میری امت ملعون شخص ہے اور ایسا جانور بھی حرام ہے ایسا جانور بھی کیا ہے جب چھوڑی پھیر نہیں ہے تو نام صرف اللہ کا نام صرف اس سے پہلے کہہ سکتے ہیں یہ جانور غوصل عظم کی گیاروی شریف کا ہے یہ بلکہ اسلام ہے اس میں کوئی مزایک کا لیکن جب چھوڑی پھیرے تو نام فرما جو اللہ کے غیر کا نام چھوڑی پھیرتے ہوئے دیں وہ میری امت کا ملعون شخص اگری بات سن نہ فرما ملعون منعق والد ہے وہ بھی میری امت کا لالتی شخص ہے جو اپنے والد ان کی نافرمانی کرتا ہے جو اپنے والد ان کی کیا کرتا ہے سرکار نے اس کو کیا فرما ہے کہ یہ ملعون اس میں مفہول کسیگا اس پہ لانت کی گئے اس بندے پہ لانت کس بندے پر جس نے اپنے والد ان کی کیا کی بولنے تو صحیح کیا کی اپنے والد ان کی سرکار نے فرما اس بندے لانت ہے اس بندے پہ کیا ہے بھولے تو صحیح جس پہ اللہ کی لانت جنت کا مستق رہتا ہے میرے بھائی آخر کیوں اتر رہی ہے والد ان کی نافرمانی کی وجہ سے اتر رہی ہے سرکار مدینہ علی سلام نے فرما تم تم اپنے والد ان کی نافرمانی ورنہ ساری نیکی رب برمات کر دے گا ساری نیکی رب کا کر دے گا میرے بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے درست کی نتیجہ تن آخری بات ارز کروں جو مسلمان اپنے والد ان کا نافرمان ہے اپنے والد ان کا کیا ہے وہ سارا دن نفل روضہ ہو ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑے قرآن پڑے اور ہو اپنے والد ان کا پھر روضہ رسول پہ یا قابے میں مر جائے خدا کی قسم ہے قرآن و سنت جس بات پہ گواہ ہے ایسا شخص لانتی ہے ایسا شخص دوست کی ہے اس کو میرے بھائی سب کچھ کام آئے گا لیکن پہلی شرطیں اپنے والد ان کی فرما برداری پہلی شرطیں اپنے والد ان کی اللہ جللہ مجدہو سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے والد ان قدو احترام کرنے کی توفیق عظیم حطا فرمائے آمین بجاہ نبی کریم علیہ سلاة و تسلیم